اسلام علیکم میرا محمد وقار عدیق ہے میرا تعلق کنیکٹ ریال اسٹیٹ سے ہے پھر دوبارہ ایک دفعہ دوبارہ گاڑی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کوشش شروع کروں کہ دوبارہ نہ بنا ہوں بارل فوکس میرا ڈرائیونگ کے طرفی ہے لیکن جو پیغام مجھے آپ تک پہنچانا ہے وہ پیغام آپ تک پہنچا دیتا ہوں ڈی ایچ ایس ایڈی کراچی سے لٹڈ یہ آج کی ویڈیو ہے دیکھیں بائر مارکٹ میں موجود ہے اور سلولی این گریجلی جتنی بھی پروپرٹی مارکٹ ہے بھکنے کے لیے آئی ہو وہ روزانہ کے طور پر بھک رہی ہے اب ریڈ مزید نیچے نہیں آ رہا ہے ایک کروڑ تک کا ریڈ گیا تھا اس ایک کروڑ پہ ریڈ جانے کے بعد دوبارہ پچاسی لاکھ کا ریڈ آیا یہاں پہ سٹے چلتے ہیں اور پاکستان کی بات کی جائے تو پورے ہی پاکستان میں سٹا چلا کوئٹا کے ریڈ بھڑے پچپنلا سے دوبارہ پینتالیس لاکھ پہ آ گیا ریڈ اور پھر اس کے ملتان میں ریڈ بھڑے ملتان میں ریڈ بھڑھ کے پھر دوبارہ نیچے آ گیا تو سٹا تو سب بھی جگہ چل رہا ہے اسلام آباد ہے بہت سٹا چلا اب جنین بائنگ ہو رہی ہے پشاور میں سٹا چلا گجرہ والا میں سٹا چلا اب دوبارہ سے گنجائش جو ہے وہ ڈی ایش ایش دی کراچی میں ہے اچھا اب یہاں پر بائنگ ہو رہی ہے سلولی انگریجولی بائنگ ہو رہی ہے اب لوگ یہ پوچھتے ہیں بائر کون ہے مارکٹ میں جب ایڈمنسٹیشن یہاں کی کام نہیں کر رہی جب یہاں کے لوگ کام نہیں کر رہے تو ایکچولی بائنگ کون کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جو ڈی ایش ایش دی کراچی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے آپ کو کہ یہاں کا جو بائر ہے نا وہ کراچی کا بائر ہے اور کراچی کا بائر کراچی پر ٹرسٹ کرتا ہے وہ یہاں بائنگ کرتا ہے وہ یہاں پرچیزنگ کرتا ہے اس پر وہ بائر جس نے ڈی ایش ای کراچی میں بائنگ کی ہوئی تھی آج سے نائنٹیز میں دو دار میں جنہوں نے بائنگ کی ہوئی تھی وہ آج اپنے مہنگے مہنگے پلوٹ ڈی ایش ای میں بیچ کر کونٹیٹی میں ڈی ایش ایش دی کراچی میں پرچیزنگ کر رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پکی جگہوں میں پرچیسنگ کر رہے ہیں اور انہیں ڈی ایچے کراچی کے پلوٹ بیچے کیونکہ آپ انہیں یہ محسوس ہو گیا ہے کہ تیس کروڑ پے کے پلوٹ میں آپ زیادہ گنجائش نہیں رہی اٹھارہ انیس کروڑ پے کا جا اگر ہداگس کا پلوٹ ہو چکا ہے اور وہ انہوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کے لئے لیا ہوا تھا ڈی ایچے میں تو اب اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے ڈی ایچے کراچی میں گنجائش زیادہ ہے وہ لوگ کمپیر کرتے ہیں ڈی ایچے کراچی کو ڈی ایچے سے وہ بہرے ڈانگراچی پر ٹرسٹ کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کمائیا ہوا ہے ڈی ایچے سے کیونکہ ان کا ٹرسٹ ایک ڈیولپ ہوا ہوا ہے کیونکہ ڈی ایچے نے ان کو ریٹن دیا ہے کمائیا یہی سے یہ تو وہ ڈی ایچے کراچی کے علاوہ کہیں ہو جانے کو تیار ہے ہی نہیں اور وہ چوز کیا کرتے ہیں وہ سیکٹر کون سے سیلیک کرتے ہیں سیکٹر 6A 3A 2D یہ سولیڈ سیکٹرز ہیں ڈی ایچی کی کراچی کے جہاں نمبر الارٹ ہوئے میں جب نمبر الارٹ ہوئے میں تو لوگ پرچیزنگ بھی وہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ پرچیزنگ نہیں کرتے ہیں یہ وہ سولیڈ بائرز ہیں کراچی کے انویسٹرز وہ بائرز ہیں جو کہ ڈی ایچی کے بہت بڑے انویسٹرز ہیں بلڈرز ہیں کونٹریکٹرز ہیں بڑے سیٹھ ہیں ڈی ایچی کے وہ بائنگ کر رہے ہیں کونٹیٹی میں میں خود ایک بندے کو جانتا ہوں سیکٹر 3A میں بہت پرچیزنگ کر رہے ہیں 2D وہ بہت پرچیزنگ ہو رہی ہے 6A میں کافی پرچیزنگ ہوئی ہے تو بائر آج کل مارکٹ میں موجود ہے سلولی انگریجلی وہ تیزی میں بائنگ نہیں کرتے ہیں وہ جب مارکٹ تھنڈی ہو جاتی ہے سٹیبل ہو جاتی ہے پھر جا کے وہ بائنگ کرتے ہیں تیزی میں وہ اپنا مال پھیکتے ہیں مارکٹ میں دوبارہ بادانے کا مقصد ہے بائنگ موجود ہے الوٹی سے بھی میرا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنا پلوٹ بیچنا ہے تو وہ بیچ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ بھی 90 سے مطلب اس وقت سے یہ اپنے پلوٹ لے کے بیٹھے ہیں 2009 میں الوٹ ہوا تھا تو اس وقت سے یہ اپنے سرویز بینفیٹ کے پلوٹ رکھے ہیں اگر انہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں یہاں بیچ کر ملتان میں بینفیٹ مل سکتا ہے تو ان کا میکنزم الگ ہے ان کا سوچنے کا انداز الگ ہے کیونکہ کراچی کا جو ابھی سیٹ پرچیزنگ کر رہا ہے وہ ملتان بھاولپور وغیرہ کی اس کی بات نہیں وہ ڈی ایچی سے نکل کے ڈی ایچی تی کراچی میں جا رہا ہے کراچی کا پیسہ کراچی میں انویسٹ کر رہا ہے تو اس کا میکنزم الگ ہے مارکٹ میں بائر موجود ہے سلولی انگریجولی بائنگ ہو رہی ہے یلو زون میں بھی ہو رہی ہے سکسے میں بھی ہو رہی ہے ٹوڈی میں بھی ہو رہی ہے اگر آپ کو چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں ڈی ایچی کا چیز میں یا سٹی میں کہیں پہ بھی بائنگ کرنا چاہتے ہیں ڈی ایچی میں میرے نمبر میرے پوری ٹیم کا نمبر ڈسکیشن موجود ہوگا رزاک اللہ خیار تینکیو